اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین اما بعد آج کا موضوع سخن جناب نرجس خاتون ہے جناب نرجس خاتون ہمارے امام زمانہ عجر اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ ہیں جناب نرجس خاتون کے متعلق اکثریت کو بہت کم علم ہے اور کچھ لوگ سائبان علم تک آپ کو ایک کنیز ہی سمجھتے ہیں امام زمانہ کو کنیز کا بیٹا سمجھتے ہیں لیکن آج کچھ حقائق بیان کرتے ہیں جن کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتحل آمال میں تحریر فرمایا ہے جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی نے کیا ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ سے تین سو تیس تک ملاحظہ فرمائے پہلے چند لفظوں میں امام عصر عجر اللہ تعالی فرجہ شریف کا شجرہ سنے امام مہدی کا نصب والد ماجد کی طرف سے حضرت علی و فاطمہ تک پہنچتا ہے اور جناب علی و فاطمہ کا نصب جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے اور والدہ جناب نرجس خاتون ان کے والد جناب یشوہ اور دادا کا نام قیصر بادشاہ روم ہے قیصر روم کا شجرہ حضرت دعوت سے ملتا ہے حضرت دعوت کا سلسلہ جناب اسحاق سے اور ان کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی امام زمانہ عجر اللہ تعالی فرجہ شریف کا شجرہ نصب دادا کی طرف سے بھی جناب ابراہیم پر منتعی ہوتا ہے اور نانا کی طرف سے بھی جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے یعنی جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق اسماعیل کی اولاد میں حضرت علی امام زمانہ کے دادا اور جناب اسحاق کی اولاد میں بادشاہ قیصر روم یعنی امام زمانہ کے نانا اب سنیے جناب نرجس خاتون کے متعلق شیخ ابباس قمی رقم طراز ہیں کہ ابن بابویا اور شیخ توسی نے سندہہ محتبر کے ساتھ بشری ابن سلیمان سے روایت کی ہے جو کہ ایوب انساری کی اولاد میں سے ہیں امام علی نقی اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے خات چانے والوں میں سے ہیں شہر سامرہ میں ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے امام نے بلایا میں ان کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم انسار کی اولاد میں سے ہو ہم اہل بیت کی ولایت و محبت رسول خدا کے زمانے سے لے کر اب تک تم میں موجود ہے ہمیشہ تم ہمارے محل اعتماد یعنی بھروس مند ہو میں اختیار کرتا ہوں اور مشرف کرتا ہوں ایسی فضیلت کے ساتھ جس کی وجہ سے تم ہمارے باقی شیعوں میں ہماری ولایت میں سبقت لے جاؤ گے اور تمہیں دوسرے رازوں سے متعلق کرنا چاہتا ہوں ایک کنیز کے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں پس آپ نے ایک اندہ خط رومی زبان میں لکھا اور اس پر اپنی مہر شریف لگائی ایک تھیلی نقدی کی نکالی کہ جس میں دو سو بیس اشرفیاں تھی فرمایا یہ خط اور رقم لے لو اور بغداد میں جاؤ فلا دن چاشت کے وقت پل پر جاؤ جب قیدیوں کی کشتیاں ساحل پر پہنچیں تو ان کشتیوں میں کچھ کنیزیں دیکھو گے اور کچھ خریدار عمراء بنی عباس کے وکیل اور تھوڑے سے عرب نوجوان نظر آئیں گے جو قیدیوں کے گرد جمع ہوں گے پس دور سے سارا دن اس بردہ فروش پر نگا رکھنا کہ جس کا نام عمر بن یزید ہے یہاں تک کہ جب وہ خریداروں کے لیے ایسی کنیز ظاہر کرے کہ جس کے فلا فلا صفات ہیں اور آپ نے اس کے تمام اوصاف بیان کیے اور اس نے گاڑا ریش میں لباس پہنا ہوگا اور اس سے انکار کرے گی کہ مشتری یعنی خریدار اس کی طرف دیکھیں اور اسے ہاتھ لگائیں اور تو سنے گا کہ پردے کے پیچھے سے اس کی رومی آواز بلند ہوگی تو سمجھنا کہ وہ رومی زبان میں کہہ رہی ہے ہائے افسوس کہ میری حرمت ضائع ہو رہی ہے پس ایک خریدار کہے گا کہ میں تین سو اشرفی اس کنیز کی قیمت دیتا ہوں کیونکہ اس کی پاک دامنی اس کے خریدنے میں میری زیادہ رغبت کا باعث ہوئی ہے تو وہ کنیز اسے عربی زبان میں کہے گی تو وہ کنیز عربی زبان میں کہے گی اے جوان اگر تو سلیمان ابن دعوت کی شان و شوقت میں بھی ظاہر ہو اور اس کی حکومت حاصل کرے تب بھی میں تیری طرف راغب نہیں ہوں گی اپنا مال ضائع نہ کر اور میری قیمت ادا نہ کر پس وہ بردہ فروش کہے گا کہ تیرا کیا علاج کروں کہ تُو کسی خریدار پر راضی نہیں ہوتی بل آخر تیرے بیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ کنیز کہے گی تجھے کیا جلدی ہے البتہ ایک خریدار آئے گا جس کی طرف میرا دل مائل ہوگا اور مجھے اس کی وفاداری اور دیانت پر اعتماد ہوگا اے بیشر جب تم کنیز کی یہ باتیں سنو تو اس وقت تم اس کنیز کے مالک کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرے پاس ایک شریف اور بزرگ شخص کا خط ہے کہ جسے اس نے بڑی ملاتفت و شفقت کے ساتھ لکھا ہے یہ خط اس کنیز کو دے دو تاکہ وہ اسے پڑھے اور اگر اس خط لکھنے والے پر راضی ہو جائے تو میں اس کی طرف سے وکیل ہوں کہ یہ کنیز میں اس کے لئے خرید لوں بیشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جب جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا وہ سب واقع ہوا اور جو کچھ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا اور جب اس کنیز نے خط پڑا تو رونے لگی اور عمر ابن یزیز سے یعنی اپنے مالک سے کہنے لگی کہ مجھے اس خط کے لکھنے والے کے ہاتھ بیج دو اور اس نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر مجھے اس کے پاس فروق نہ کیا تو میں خود کو ہلاک کر لوں گی پھر میں نے اس کے ساتھ اس کی قیمت کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی یہاں تک کہ اس قیمت پر راضی ہو گیا جو امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے دی تھی پس میں نے وہ رقم اس کے سپرد کی اور کنیز کو لے لیا اور وہ کنیز بڑی خوش تھی وہ میرے ساتھ اس حجرے میں آئی جو میں نے بغداد میں لیا ہوا تھا جس وقت وہ اس کمرے میں پہنچی تو اس نے حضرت کا خط نکالا اور اس کے بوسے لیتی اور اس کو آنکھوں پر ملتی اور چہرے پر رکھتی اور اپنے جسم پر ملتی تھی پس میں نے اضروع تاجب کہا کہ تو اس خط کا بوسہ دیتی ہے کہ جس کے لکھنے والے کو تو نہیں پہچانتی وہ کنیز کہنے لگی اے آجد اور اولادِ اوسیہ و انبیاء کی بزرگی کی کم معرفت رکھنے والے تو اپنے کان میرے حوالے کر اور دل کو میری باتیں سننے کے لیے آمادہ کر تاکہ میں تجھے اپنے حالات کی تفصیل بتاؤں اب جنابِ نرجس خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں ملیکہ ہوں یعنی میرا نام ملیکہ ہے یشوا کی بیٹی ہوں قیسرِ روم یعنی بادشاہِ روم کی پوتی ہوں اور میری والدہ جنابِ شمون ابنِ حمون ابنِ صفہ وسیعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے میں تجھے ایک عجیب چیز کی خبر دیتی ہوں واضح ہو کہ میرے دادا قیسر نے جب چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے اور اس وقت میری عمر تیرہ سال تھی پس اس نے اپنے قصر و محل میں ہوارینِ عیسیٰ کی اولاد علماء و نصارہ میں سے تین سو افراد جمع کیے اور صاحبِ قدر و منزلت میں سے سات سو اشخاص اور عمراءِ لشکر اور افسرانِ اسکر اور بزرگانِ فوج اور سردانِ قبائل میں سے چار ہزار نفر اکھٹے کیے اور حکم دیا کہ اس تخت کو حاضر کیا جائے کہ جسے اس نے اپنی سلطنت کے زمانے میں مختلف قسم کے جواہرات سے مرسا کیا تھا اور اس تخت کو چالیس پائے پر درست اور کھڑا کیا گیا تھا اور اپنے بتوں اور سلیبوں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا اور اپنے بھتیجے کو تخت پر بیٹھنے کے لیے بھیجا جب فسیسین نے انجیلیں اپنے ہاتھ میں اٹھائیں تاکہ انہیں پڑھیں تو بت اور سلیبیں سر نگو ہو کر زمین پر گر پڑیں اور تخت کے پائے خراب ہوئے اور تخت زمین پر گر گیا بادشاہ کا بھتیجہ تخت سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا تو قسیسین یعنی علماء نصارہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور وہ کانپنے لگے اور ان میں سے جو بزرگ تھے اس نے میرے دادا سے کہا کہ اے بادشاہ ہمیں معاف کر ایسے عمر سے کہ جس سے کئی نحوستیں رونما ہوئیں اور جو دلالت کرتا ہے کہ دین مسیحی بہت جلد زائل ہو جائے گا پس میرے جد نے اس کام کو فالے بس سمجھا اور اپنے علماء سے کہا کہ اس تخت کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھو اور سلیبیں سلیبیں اپنے مقام پر قرار دو اور اس برگشتہ روزگار بدبخت کے بھائی کو حاضر کرو تاکہ اس لڑکی کی اس سے شادی کروں تاکہ اس بھائی کی سعادت اس بھائی کی نحوست کو دور کر دے جب ایسا کیا گیا اور اس کے بھائی کو تخت کی طرف لے چلے اور قصیسین نے انجیلیں پڑھنی شروع کی تو دوبارہ پہلے والی کیفیت ظاہر ہوئی تو اس برادر کی نحوست اس برادر کی برابر ہو گئی لیکن وہ اس راست کو نہ سمجھ سکے کہ یہ ایک سردار کی سعادت ہے نہ کہ ان دو بھائیوں کی نحوست پس لوگ منتشر ہو گئے اور میرے دادا غمناک حالت میں حرم سرامے واپس آ گئے اور خجالت کے پردے آویزہ کیے یہ سب جناب نرجس خاتون اپنے بشری ابن سلیمان سے اپنی آپ بیٹی خود بیان کر رہی ہیں اور آگے کہتی ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں سو گئی اور عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح شمون اور کچھ ہوارین میرے دادا کے قصر میں جمع ہوئے اور نور کا ایک ممبر نصب کیا جو رفعت و بلندی میں آسمان سے باتیں کرتا تھا اور وہاں اس کو رکھا کہ جہاں میرے دادا نے تخت رکھا تھا پس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسیع و داماد علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور کچھ آئیمہ اور اپنے فردندوں کے ساتھ آئے اور اس قصر کو اپنے نور سے منور فرمایا پس حضرت مسیح بقدوم عدب عدروع تعظیم و اجلال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے آگے بڑھے اور اپنی باہیں آجناب کی گردن میں ڈال دیں تو حضرت رسالت پناہ نے فرمایا اے روح اللہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ ملیکہ آپ کے وسیع شمون کی بیٹی کی اپنے فرزن سعادت مند کے لئے خواستگاری کریں اور آپ نے اشارہ کیا ماہ برج امامت اور خلافت حضرت امام حسن اسکر علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ یہ میرا فرزند ہے پس حضرت نے حضرت شمون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کے شرف و بزرگی نے تیرا رخ کیا ہے اپنے رحم کو رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند کر دے پس شمون نے ارض کی کہ میں نے کر دیا پس حضرت رسول اکرم نے خدبہ انشاء کیا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر میرا عقد حضرت امام حسن اسکر علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تمام اہل بیت رسول اور ہوارین عیسیٰ علیہ السلام گوا بنے جب میں اس خواب سعادت معاف سے بیدار ہوئی تو قتل کے خوف سے میں نے وہ خواب اپنے دادا سے بیان نہ کیا اور اس خزینے کو اپنے سینے میں پنہا رکھا اور اس خرشید فلک امامت کی محبت کی آگ میرے سینے میں روز بروز شولہ زن ہوتی رہی اور سرمایہ سبر و قرار میرے باد فنہ کے حوالے ہو گیا یہاں تک کہ کھانا پینا میرے لئے حرام ہو گیا اور ہر روز میرا چہرہ اور بدن زرد اور لاغر ہوتا گیا اور چھپے ہوئے عشق کے آثار باہر آشکار ہونے لگے پس روم کے شہر میں کوئی ایسا طبیب نہیں تھا کہ جسے میرے دادا نے میرے علاج کے لئے نہ بلایا ہو اس سے میرا علاج نہ پوچھا ہو لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب وہ میرے دکھ کے علاج سے مایوس ہوئے تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے اے میرے نور چشم آیا تیرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش ہے جسے میں عمل میں لاؤں میں نے کہا دادا جان میں کشائش کے دروازے اپنے اوپر بند پاتی ہوں اگر آزار و تکلیف ان مسلمان قیدیوں سے جو آپ کی قید میں ہیں دور کر دیں اور ان کی زنجیریں بیڑیاں کھول دیں اور انہیں آزاد کر دیں تو مجھے امید ہے کہ جناب مسیح اور ان کی والدہ مجھے آفیت و صحت بخشیں گی جب اس نے ایسا ہی کیا تو میں نے کچھ اپنے سے صحت کا اظہار کیا اور تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ خوش و شاد ہوا اور اب مسلمان قیدیوں کی عزت و احترام کرنے لگا پچ چودہ راتوں کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ عالمین کی عورتوں میں سے بہترین عورت فاطمہ علیہ السلام مجھے دیکھنے کے لئے تشریف لائیں اور جناب مریم ایک ہزار حران جنت کے ساتھ ان کی خدمت میں تھی پچ جناب مریم نے مجھے کہا کہ یہ خاتون بہترین خواتین اور تیرے شوہر امام حسن عسکری کی جدہ ماجدہ ہیں پس میں ان کے دامن سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور شکایت کی کہ امام حسن عسکری نے مجھ پر جفا کی ہے اور مجھے اپنی زیارت تک نہیں کراتے پس شہزادی کونین نے فرمایا کہ کس طرح میرا بیٹا تجھے دیکھنے آئے حالانکہ تو خدا کے ساتھ شریک کرتی ہے اور عیسائی مذہب کی پیروکار ہے اور یہ میری بہن مریم بنت عمران خدا کی بارگاہ میں بیزاری چاہتی ہیں تیرے دین و مذہب سے اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ خدا و مریم تجھ سے خوش ہو اور امام حسن عسکری تجھے ملنے اور دیکھنے آئے تو پھر کہ جب میں نے یہ دو طیب و پاک کلمات کہے تو جناب سیدہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میری دلداری فرمائی اور فرمایا کہ اب میرے بیٹے کے آنے کی منتظر رہے کہ میں اسے تیرے پاس بھیجوں گی پس میں بیدار ہوئی تو کلمہ تیبہ و شہادتین کو ورد زبان بنایا اور حضرت کی ملاقات کا انتظار کرنے لگی جب آئندہ رات ہوئی تو آپ کا خرشید جمال تالے ہوا میں نے کہا کہ اے میرے سید و سردار میرے دل کو اپنی محبت میں قید کرنے کے بعد کیوں آپ نے حسن و جمال کی جدائی میں مجھ پر اتنی جفا کرتے رہے ہو فرمایا میرے آنے میں تاخیر کا سبب سوائی اس کے اور کوئی نہ تھا کہ تم مشرق تھی اب جو مسلمان ہو گئی ہے تو میں ہر رات تیرے پاس آتا رہوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے اور تجھے ظاہراً ایک جگہ اکھٹا کر دے اور اس حجر و جدائی کو وصال میں تبدیل کرے پس اس رات سے لے کر اب تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ میری خواب میں تشریف نہ لاتے ہوں بشری بن سلمان نے کہا کہ تو قیدیوں میں کیسے آ گئی کہنے لگی ایک رات مجھے امام حسن عسکر علیہ السلام نے بتایا کہ فلان روز تیرا دادا ایک لشکر مسلمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا پھر اس کے پیچھے خود بھی جائے گا تو خود کو کنیزوں اور خدمتگاروں میں اس طرح داخل کر لینا کہ تجھ کو کوئی پہچان نہ سکیں اپنے دادا کے پیچھے چلی آنا اور فلان راستے سے جانا میں نے ایسا کیا تو مسلمانوں کا لشکر تلایا یعنی گشتی دستہ ہمارے قریب سے گزرا اور وہ ہمیں قید کر کے لے گیا اور میرا آخری معاملہ وہ تھا جو تُو نے دیکھا ہے اب تک سوائے تیرے کسی کو یہ علم معلوم نہیں ہوا ہے کہ میں بادشاہ روم کی بیٹی ہوں اور اس بڑے شخص نے کہ میں جس کے مال غنیمت کے حصے میں آئی تھی مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ میرا نام نرجس ہے وہ کہنے لگا کہ یہ تو کنیزوں والا نام ہے میں نے مسلحہ تن اپنا اصل نام نہیں بتایا بچھر کہتا ہے کہ میں اسے سامرے لے گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا حضرت نے اس کنیز سے فرمایا کہ کس طرح خداوند عالم نے تجھے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی زلت اور محمد و آل محمد کا شرف و بزرگی دکھایا ہے تو وہ کہنے لگی اے فرزند رسول میں وہ چیز کس طرح آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پس حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے عزت بخشوں اور تیرا احترام رکھوں کون سی چیز تیرے نزدیک بہتر ہے آیا تجھے دس ہزار اشرفی دوں یا شرف عبدی کی بشارت دوں اس نے کہا کہ میں شرف بشارت چاہتی ہوں اور مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت نے فرمایا تجھے بشارت ہو ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب تمام عالم کا بادشاہ ہوگا اور زمین کو عدل و داس سے پر کرے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ کہنے لگیں وہ فرزند کس سے عالم وجود میں آئے گا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس سے عالم رویہ میں یعنی خواب کے عالم میں تیرا نکاح میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا آئے اس کے بعد امام نے اپنی بہن جناب حکیمہ کو بلا کر فرمایا یہ وہی کنیز ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا آپ سے حکیمہ خاتون نے بغلگیر کیا اور بہت نوازش و شفقت فرمائی اور بہت خوش ہوئیں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے رسول کی بیٹی اسے اپنے گھل لے جاؤ اور واجبات و مستحبات سکھاؤ کہ یہی حضرت حسن عسکری کی بیوی اور صاحب العمر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ماں ہیں جب جناب حکیمہ نے واجبات و مستحبات تعلیم فرمائے تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے بہن اب نرجس خاتون کو میرے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے کر دو یہ تھی جناب نرجس خاتون کی مختصر سوان حیات جسے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے امید ہے کہ اس بیان سے آپ کے علم میں بسلسلہ مادر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اضافہ ہوا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے وآخر دعوانہ عنی الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد